السلام علیکم معزز صارفین آج ہم سمندر کے راجہ مغرمچ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل شیئر کریں گے مغرمچ سے مراد ایسے رنگنے والے جانور ہیں جو پانی کے اندر اور پانی کے باہر رہتے ہیں انہیں ہم جلدھلیے کہتے ہیں اس خاندان میں مغرمچ اور گھڑیال بھی شامل ہیں مغرمچ پانی میں اپنا زیادہ تر وقت گزارنے والے خزندے ہیں جو خوشکی پر بھی رہ سکتے ہیں مغرمچ افریقہ ایشیا امریکہ اور آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں ان کی اکثریت میٹھے پانی جیسا کہ دریا جھیل دلدلوں جبکہ کچھ اقسام خارے پانی میں بھی رہتی ہے زیادہ تر یہ مچھلی دیگر خزندوں اور ممالیہ جانور پر گزارہ کرتے ہیں تاہم دیگر غیر فقاری عابی جانور جیسا کہ سی پی اور گھونگے وغیرہ کھانے میں کوئی آر نہیں محسوس کرتے مغرمچ بہت قدیم جانور ہیں اور اندازہ ہے کہ ان میں ڈائنسور کے دور سے اب تک بہت کم تبدیلیاں آئیں ہیں ڈائنسور ساڑھے چھے کروڑ سال قبل ناپید ہو گئے تھے جبکہ مغرمچ تقریباً بیس کروڑ سال سے موجود ہیں وجہ تصمیہ انگریزی میں مغرمچ کو کرکوڈائل کہتے ہیں جو بزات خود قدیم یونانی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد دریائے نیل کی چھپکلی ہیں مغرمچ کے متعلق تفصیل پر بات کی جائے تو مغرمچ قدیم ہونے کے باوجود حیاتیاتی اعتباس سے کافی پیچیدہ جانور ہے ان کے دماغ کے گرد موجود جھلی دل کے چار خانے اور ڈائیا فارم کی موجودگی انہیں دیگر خزندوں سے ممتاز کرتی ہے ان کی بیرونی ساخت انہیں آبی اور شکاری جانور ظاہر کرتی ہے ان کی بیرونی ساخت انہیں کامیاب شکاری بناتی ہے ان کا جسم ایک خط کی شکل میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تیزی سے تیر سکتے ہیں مغرمچ تیرنے کے دوران پیر اپنے جسم سے چپکا لیتے ہیں جس سے تیرنا تیز اور سہل ہو جاتا ہے ان کے پیروں کی انگلیوں میں جھلی ہوتی ہے جس سے تیراکی میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اسے جھلی کی مدد سے یہ تیزی سے مڑ سکتے ہیں جبکہ اچانک حرکت کرنا اور تیرنا شروع کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کم گھر پانی میں دیگر جانوروں کی نسبت انہیں چلنے میں آسانی رہتی ہے پانی میں جاتے ہی ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں اور حلق میں ایک اضافی ڈھکن نمہ پتھا موجود ہوتا ہے جو پانی کو اندر جانے سے روکتا ہے ان کی زبان ایک جھلی سے چھری ہوتی ہوئے جس کی وجہ سے ان کی زبان مو سے باہر نہیں نکل سکتی ان کی جسم پر چانے موجود ہوتے ہیں جس میں سراخ ہوتے ہیں پانی کے اندر اور پانی کے باہر بھی مختصر فاصلے کے لیے مگرمش انتہائی تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں مگرمش اپنے شکار کو چھپٹ کر اور دبوچ کر ہلاک کرتے ہیں اس لیے ان کے دان تیز ہوتے ہیں تاکہ شکار کے گوشت میں گڑھ کر اسے چیڑ سکیں جبرے کے پتھے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ شکار کو دبوچ رکھیں مگرمش کے جبروں میں کسی بھی دوسرے جانور کی نسبت زیادہ طاقت ہوتی ہے فی مربع انچ مگرمش پانچ ہزار پاؤن جتنی طاقت لگاتے ہیں جبکہ روت وائلر کتے بے بھی یہ طاقت تین سو پینٹس پاؤنڈ شارک میں چاسو پاؤنڈ لگڑ بگے میں یہ طاقت ایک ہزار پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتی ہے بڑے گھڑیال میں یہ طاقت دو ہزار پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتی ہے تاہم ان کے جبروں کو کھولے والے پتھے بہت کمزور ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کے موں کو ربر کے حلکوں سے بند کیا جا سکتا ہے ان کی گردن مورنے کی صلاحیت انتہائی محدود ہوتی ہے حیاتیات اور رویے میں اگر دیکھا جائے تو مگرمش گھات لگا کر حملہ کرتا ہے یعنی یہ چھوپ کر مشلی یا دیگر زمینی جانوروں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ قریب آ جائیں قریب آتے ہی یہ چھپٹ کر حملہ کرتے ہیں ان میں استقلاب یعنی کہ میٹابولزم کا عمل بہت سست ہوتا ہے وہ لمبے عرصے تک خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں سست جسمانی حرکت کے برعاقس یہ اپنے فطری ماحول میں سب سے بہترین شکاری ہیں ان کے مختلف اقسام شارکوں پر حملہ کر کے انہیں حلاق بھی کر دیتی ہے مگرمچوں میں عجیب طرح کی ایک دوستی پائی جاتی ہے مگرمچ کے موں میں گوشت کے ریشے پھسے رہتے ہیں جس کی وجہ سے تیفیلے آہستے آہستے آتے ہیں غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق مگرمچ موں خول کر خوشکی پر لیٹ جاتے ہیں ایک خاص نسل کے پرندے آ کر گوشت کے ریشے ان کے تیفیلی جانوروں کو کھا جاتے ہیں بہت سے بڑے مگرمچ پتھر بھی نکل جاتی ہیں اس سے ان کا توازن بہتر ہو جاتا ہے اور خوراک حضم کرنے میں بھی بدت ملتی ہے اکثر مگرمچوں کی زبان پر اضافی نمکیات کو خارج کرنے کے لیے سراخ ہوتے ہیں خطرے کو بھاپ کر یا جارحانہ انداز ظاہر کرنے کے لیے مگرمچ آواز نکالتے ہیں ان کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے مگرمچ بالعلوم مچھلیاں پرندے اور دیگر پستانی جانور خاتے ہیں اور بعض اوقات چھوٹے مگرمچ بھی ان کی خوراک بن جاتے ہیں دنیا کے اکثر ملکوں میں مگرمچوں کے شکار پر پابندی آئی تھے ان کی پرورش تجارتی پیمانے پر کی جاتی ہے ان کی خال کو رنگ دے کر چمڑا اور چمڑے کی مسنوعات جیسا کہ جوتا دستی بیغ بنائے جاتے ہیں بعض علاقوں میں مگرمچ کا گوش لذیذ بھی شمار کیا جاتا ہے عموماً خارے پانی اور دریائے نیل کے مگرمچوں کی تجارتی پیمانے پر پرورش کی جاتی ہے دیگر جانوروں کے برعاص مگرمچ پرندوں اور ڈینسور سے بھی زیادہ مماثل ہے مگرمچ کی جنین میں جنس کے تعین کے لونجشما یعنی کے کروموزوم نہیں ہوتے ان میں جنس کے تعین کے لیے درجہ حرارہ کی اہمیت ہوتی ہے در مگرمچ تقریباً 31.6 ڈگری جبکہ مادہ کے لیے اس سے کچھ کم یا پھر کچھ زیادہ درجہ حرارہ درگار ہوتی ہے انڈوں کے سینے کا دورانیاں تقریباً 80 دن ہوتا ہے اور اس میں بھی درجہ حرارت اہم کے دار ادا کرتی ہے خوشکی پر مگرمچ کی تیز رہترین رفتہ 17 کلومیٹر فی گھنٹا خارے پانی کے مگرمچ میں دیکھی گئی ہے مگرمچوں میں پسینے کے غدود نہیں ہوتے اور مو سے اپنے زائد حرارت خارج کرتے ہیں سوتے وقت ان کے مو کھلے ہوتے ہیں اور کتوں کی طرح بھی بھام سکتے ہیں اقسام کے اعتبار سے ان کے جسامت بھی فرق ہوتی ہے کچھ اقسام محض ایک میٹر لمبی جبکہ کچھ اقسام تقریباً پانچ میٹر طویر اور بارہ سو کلو وزنی ہو سکتے ہیں عموماً نر مگرمچ مادہ کی نسبت تیزی سے بڑا ہوتا ہے اور زیادہ وزنی اور لمبا ہوتا ہے تاہم پیدائش کے وقت ان کی لمبائی تقریباً آٹھ انچ ہوتی ہے سب سے لمبے مگرمچ کے حوالے سے دو ثبوت ملے ہیں دونوں ہی مگرمچ بیس فٹ لمبے تھے پہلے مگرمچ کی پیمائش اس کی جسامت سے جبکہ دوسرے کی پیمائش اس کی اتری ہوئی خال سے ہی گئی ہے اسی وجہ سے شاید دوسرا مگرمچ پیرے سے دس سینٹی میٹر لمبا ہو انسانی قید میں سب سے بڑا مگرمچ شئے میٹر لمبا تھا جس کا وزن ایک ہزار ایک سو چودہ کلو سے بھی زیادہ تھا عمر کی بات کی جائے تو مگرمچ کی عمر جاننے کا کوئی مصدقہ طریقہ نہیں ہے تاہم مختلف طور پر اس کی جانچ کی جاتی ہے ایک طریقے میں ان کے دانت اور ہٹیوں پر موجود دائروں کو گنا چاہتا ہے ہر دائرہ جسمانی بڑھوتری کے ایک وقفے کو ظاہر کرتا ہے جو عموماً سال میں ایک ہی بار ہوتی ہے ایک مگرمچ کی عمر کا اندازہ ستر سال لگایا گیا ہے جبکہ ایک سو سال سے زیادہ شاید ہی کوئی مگرمچ جیا ہو خال کے اگر بات کی جائے تو مگرمچ کی خال ان کے پیٹ اور اطراف میں ہموار ہوتی ہیں ان کے پشت پر سخت چانوں سے بھری خال ہوتی ہے انسانوں کو لاحق خطرات مگرمچ اور انسان انسانوں کو لاحق خطرات بڑی نسل کے مگرمچ انسانوں کے لئے انتہائی خطناک ہوتے ہیں تاہم یہ خطرہ ایسا نہیں ہے کہ مگرمچ انسان کے پیچھے دوڑتا ہے بلکہ خطرہ یہ ہے کہ مگرمچ انسان کے حرکت کرنے سے قبل ہی حملہ کر سکتا ہے کھارے پانی اور دریائے نیل کے مگرمچ ہر سال سینکھو انسانی جانوروں کا اطلاف کا سبب بنتے ہیں امریکی گھڑیال بغیر استعلال کے عموما انسانوں پر حملہ نہیں کرتے مگرمچ سے بنی مسنوعات مگرمچ کی خال سے عموما بٹوے بریفکیز پرس دستی بیک بیلٹ اور جوتے وغیرہ بنایا جاتے ہیں آسٹریلیا، ایتھوپیا، تھائی لینڈ، جنوبی آفریقہ اور کیوبا وغیرہ میں مگرمچ کا گوشت کھایا جاتا ہے امریکہ کے چند مخصوص ریسٹورانٹ میں بھی مگرمچ کے گوشت سے بنے ہوئے پکوان ملتے ہیں ڈیئر ویورز آپ کو مگرمچ کے متعلق یہ انفرمیشن کیسی لگی ہو اگر ہماری انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو حوصلہ افضائی کے لئے لائک کریں شیئر کریں اگر آپ مگرمچ کے متعلق اور انفرمیشن جانتے ہیں تو کومیٹس میں ضرور بتائیں ہم آپ کے کومیٹس ریڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست عبدالسطار کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان موسیقی